یہ کہ جب ہماری پالیسی تھی تو اس کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے تھا جی ہاں ہم ایسے ایسے کر رہے تھے اور جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ببانگے دو ہل اس کو پکڑتے اور کہتے بھئی یہ عافظ زائد ہے ماضی میں ہم اسے یہ کراتے رہے اب یہ ہے سٹیٹ پالیسی نہیں پوری دنیا کراتی ہے یہ وہی طالبان تھے جس کو امریکہ نے استعمال کیا اور یہ مجاہدین تھے آج یہ دہشتگرد ہو گئے اسی یو این ان کو دہشتگرد قرار دے دیا آج یہ اچھے ہو گئے ہیں پہلے ہی اچھے تھے آج یہ برے ہو گئے ہیں تو پاکستان کو اس چیز کا سہارا لینا چاہیے تھا اور ووکلی اوپن لی آنا چاہیے تھا اور وہ جو لوگ تھے ان کو ان کے بارے میں انٹرنیسٹل کیمنٹی سے بیٹھ جاتے ہیں پی فائیو سے بیٹھ جاتے ہیں امریکہ سے بیٹھ جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ یہ تھا ہم اس کو ایسے ایسے کر رہے تھے اور ہم اب نہیں کر رہے اور ایک بڑی کھلی سی بات ہو جاتی ہے اب ہم نے کیا کیا ہے ہ ہم نے اس پر خموش رہے انڈیا کا ڈیپلومیٹک کلیوڈ بڑھتا گیا وہ پولیٹیکلی دنیا میں جو ہے مینسٹریم ہوتے رہے انڈ ایڈ ایڈ اف دے ہم آکے فس گئے انڈیا نے کہا جناب یہ تو وہ اچھا جاب انہوں نے یو این سے انسو ڈیشت گھر ڈیکلیئر کر آ لیا وہ ہمارے اوپر تلوان لے ٹکنی چورو ہو گئی اس دوران ہم جو ہے وہ امریکہ کے تعدید بہت رہے ہیں جیسے امریکہ فارغ ہوا انہوں نے پھر ہم کو پاکستان نے استعمال کیا دنیا کو پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے آج وہ لوگ بہائنڈ دا بار ہیں حافظ سعید آج بہائنڈ دا بار ہے ہم نے انڈیا کے وجہ سے نہیں کیا ہم نے تو انٹرنیشنل پریسر کی وجہ سے کیا ہماری کمزوریاں نلائکیاں لیک آف کلیریٹی پارلیمنٹ کا استعمال کرتے پاکستان کی پارلیمنٹ اس پر سٹیم کر دیتی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ماضی میں کرتے رہے یہ مینسٹریم ہو چکے ہیں ڈی ریڈیکلائز ہم نے ان کو ڈی ریڈیکلائز کیا ہے اور آبی دی ڈونٹ بلیوی ان آل ڈیس ٹھنگز اور یہ سٹیٹ کے اپریٹس میں یا اپنی دنکی کی باقی روزگار کاروبار جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے تو یہ کلیریٹی ہوتی دنیا بھی کہتی ہاں بھئی انہوں نے تو کر لیا ہے اب دیکھیں کیا الکایدہ سے یا تالیبان سے یا بہت سارے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ڈی ریڈیکلائز نہیں دنیا بھی ہوتی جاتا کیا سعودی چیز نے نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ اس میں کوئی شرمندہ ہونے والی بات نہیں تھی ہم شرمندہ ہوتے رہے ہم ڈبل وہ پھر کھیلتے رہے پھر ہم خموش رہے ہم نے کہا آج بات کریں کہ دنیا یہ کہے گی کل بات کریں کہ دنیا یہ کہے گی سو کلیریٹی نہ ہونا ٹائم کا ضائع کرنا نی پاکستان کو مجھے لگتا ہے کہ آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ادروائز لوگ اپنے گروپ سے استعمال کرتے ہیں کلبوشن یادف صاحب جو ہیں ایتھے کوئی لڈو تو نہیں کھی� یہاں کوئی در کوئی گولیٹن ڈاز نہیں کھیڑا نائسی تھوڑے پیسے لگا کے مسروف رکھو جیسے پاکستان تھوڑے پیسے لگا کے اتنی بڑی سٹیٹ کو مسروف رکھتا رہا آج انڈیا کو سمجھ آئی تھوڑی لیٹ سمجھ آئی ہے ان کو کہ ہاں جی یہی پیسے یہی سٹیٹیجی استعمال کرو انہی لوگوں کو وہی جو آج فاکزامپل اگر آج اگر آج اگر پاکستان مانیپور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر دیکھیں نا وہ انڈین فوجی رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں موڈی صاحب مانی مانیپور کے بارے بولتے کوئی چھتیس گھڑ میں کیا اور ہے تو اگر پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا تو میں نہیں سمجھتا یہ نا کوئی سٹیٹیجی ہے نا پاکستان کر سکتا ہے نا کرنا چاہیے نا کر رہا ہے تو یہ تو اب تھوڑے پیسے لگا کے وہاں پر آگ لگا سکتے ہیں نا سو انڈیا بھی اس چیز کو جب جسٹس افغانستان میں ٹی ٹی پی تھی بہت سارے اور گروپس تھے تو انڈیا ابھی ہمینیٹیرین سپورٹ کر رہا ہے افغانستان میں تو کیا کر رہا ہے وہاں پر انڈیا کو کتنا پیار ہے افغانستان سے کتنی کو محبت آنے ہوتے محبت کوئی نہیں ہوتی اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے نیشنز گو فار دے نیشنل انٹرسٹ اور اس سے ریٹرن میں کیا ملے گا کیا وہ کل کو افغانستان کی فوج کو ٹریننگ دے سکتے ہیں جو کہ مولان یکوب نے ان کے دیفنس منسٹر نے کہہ دیا کہ ہاں ہمیں موقع ملا تو ہم انڈیا جائیں گے دیفنس ٹریننگ کریں گے تو مجھے لبتا ہے کہ یہ پاکستان نے صرف لیک آف کلیریٹی کچھ بھی نہیں تھا نہ اس میں گبرانے کی بات تھی نہ کوئی شرمندگی کی بات تھی نہ کوئی پریشانے کی بات تھی نہ ہمیں دنیا نے کچھ کہنا سی اگر کہتے ہیں تو پوری اور پھر ایک اور بات بھی ہے نا ارزو پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ سیول ملیٹری ڈیویزن ہے جو چیز اب سیاستدان جو ہیں اب مجھے بتائیں نا راجنات سنگھ نے کل بیان دیا اس نے کیا جناب ہم ماریں گے گسکے ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لڑائی مانی پر ہونڈے ہی بندے اتھے مار دینے پہ او پاکستان رہی کرنا کر رہا ہے راجنات سنگھ صاحب کیوں اگر راجنات سنگھ بیان دے گا تو کیوں نہیں جواب دے رہا ہے پاکستان سے یہاں سے لوگ جواب دیا کرتے تھے جیسے تیسے بھی یہاں پاکستانی میڈیا پر دکھائیں لیکن آج کل نہیں دکھاتے سو یہ اس کی بھی لوجک ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بس جیسے میں نے ابھی مثال دیا آپ کو کہ بلاول بھٹو زرداری کو یہی جیپنیز پرائیم نیسٹر کشیدہ سب ہوسٹ کر رہے ہیں اور بٹھا کے باتیں کر رہے ہیں یہی جیپنیز پرائیم نیسٹر جب انڈیا آئے گا تو انڈیا کے پریسر پر کہہ گا جی ہاں پاکستان کوئی کروس برڈر ٹیرزم سپونسر نہیں کرنے جائے لیکن یہ مسئلہ جیپنیز بیلیٹرلی تو نہیں اٹھاتے امریکنز بیلیٹرلی تو پاکستان سے نہیں اٹھاتے تو اٹ مینز کہ وہ پھر انڈیا کا پریسر ہے ہم نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے کیاوٹیکس ہی رہی تو آج پھر ایک لیکن سر ہو سکتے بس لئے نہیں بولتے ہوں کیونکہ چاہے وہ جیپنیز ہو یا امریکن ہو بھگتنا انہیں تو نہیں پڑھا نا ہمارے یہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو سو کالڈ نان سٹیٹ ایکٹرز بولا جاتا ہے اور پھر ممبئی اٹیک اور اوڑی اور پلوام اور پتہ نہیں کیا کیا جو ایک لمبی لسٹ ہے وہ بھکتی تو انڈیا نے تو انڈیا ہی بولے گا کسی کو کیا پڑھی ہے اگر انڈیا میں نقصان ہو رہے تو امریکہ کو بھی کوئی بنیا امریکہ کو تو ہمارے ہمارے سے کام رہتا ہے کبھی افغانستان کے لیے کبھی کہیں اور کے لیے اور اسی اسی قسم کبھی چائنہ کے لیے تو اس طرح کی چیزیں تو ہم پروائٹ کرتے رہے تو ظاہر ہے بھکتا تو انڈیا نے نقصان ان کا جانے ان کی گئی ہیں تو وہ تو ہر جگہ بولیں گے نہیں میڈم میں دیکھیں میری میں اس میں نہیں بھگتنا کس نے ہوتا اور کس نے نہیں ہوتا آج پاکستان بھگت رہے تو کون ہمارے لیے بول رہا ہے ہم پولٹیکلی انکوریکٹ ہیں نا دنیا میں کیس کوئی نہیں سنتا آج ہماری پوزیشن جو انڈیا کی ہے وہ پاکستان کی ہوتی ہے تو دنیا ہمارے حق میں باتیں کہہ رہی ہوتی ہم پولٹیکلی انکوریکٹ ہیں فائنینچلی برڈنڈ ہیں دنیا کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوئی اسی بھی آپ کا ساتھ چوڑ گئی تو بات تو صرف یہ ہے نا ہم نے کہ ہم نہیں بھگت رہے یہاں پہ تو یہ ساری کو ہومگرون سارا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ انڈیا is silent on what's going on انڈیا کا کوئی آتھ نہیں چیز میں یا انڈیا کو دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یار ہمیں تو پتے نہیں ہیں پاکستان کدھر ہے ان کو سارا پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھاگ بھا کے افغانستان میں آٹا بھیج رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہے ایک humanitarian support system رکھا ہو افغانستان میں تو وہ کیا کر رہے ہیں humanitarian support system obviously کام بھی کر رہے ہیں intelligence بھی provide کر رہے ہیں humanitarian support بھی دے رہا ہے and and as a country they should do it and that is a very advisable اگر میں انڈیا کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی یہ کرتا ہاں افغانستان کو اور ایڈ دو support دو اپنا وہاں پہ ایک minimum scale کے intelligence apparatus بھی رکھو تھا کہ پتا چلے وہاں بھی کیا اور ہے different stakeholders کیا کر رہے ہیں تو یہ this is how nations do اس میں کوئی پاکسن کو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے but the question is کہ ہمارا جو اب بیانی ہے وہ defeated اس لیے ہے کہ ہم نے ادھی جنگل لڑی تھی ادھی تیسی confusion کرنا کی اور ہم مجھ کو clarify نہیں کر سکے اب جانے بھی دے دیں سارا کچھ بھی کر گیا نقصان بھی ہو گیا لیکن ایک مسئلے پہ آکے خموش ہوکے بیٹھے رہے وہ تو فیٹی ہے ہم نے ہمیں رگڑا اور ہمیں پتا چلا ہم نے کیا کرنا ہے قصور تو ہمارا ہے کسی کا تھوڑے قصور ہے اگر ہم یہ فیصلے دس سال پہلے کر لیتے آٹھ سال پہلے کر لیتے پندرہ سال پہلے کر لیتے تو ہماری جان چھوٹی ہوتی آج دنیا کو ہم نے آن بول لی ہوتا ویسٹ کو ہم نے آن بول لی ہوتا نہ انڈیا سے پوچھتے نہ انڈیا کے وہ کرتے سو سو یہ clarity ہمارے ہاں نہیں ہے انڈیا کو clarity ہے انڈیا کو تو ابھی تو ان کے آج بات لگ گئی ہے نا انہوں نے کہا یہ تو مصروف ہیں یہ تو لڑ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں کہتا وہ تو ہمیں کہ میں نے میں نے بھی جیپین کی مثال دی ہے نا بلاول تو وہاں بیٹھا ہوا ہے تو کیوں اگر ایسی بات ہے کیوں کوئی بائلیٹری وہ statements نہیں اٹھاتے سو یہ چلتا ہے یہ کوئی اس سے فاکشن کو فرق نہیں پڑتا largely اگر ہم اپنا گھر آج بھی ٹھیک کر لیں ہم political تو انڈیا جو مرضی بولتے رہے ٹھیک ہے آج بات شریف نے کہا نہیں ہے کہ ڈیپلومیٹک پوائنٹ سکورنگ بند کر رہے ہیں یہ فار دا سیکھ آگے سم برونی پوائنٹس آپ یہ کر رہے ہیں تو پاکشن کا پرگام جانا شروع ہو گیا ہے نا کہ whatever انڈیا talks this is a ڈیپلومیٹک پوائنٹ سکورنگ انڈیا کو یہی کرنا چاہیے جو انڈیا کر رہا ہے انڈیا کو کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ان کو یہی کرنا چاہیے this is ملکوں کا کیا کامہ nations go for the national interest وہ اپنے national interest کو promote کرتے ہیں protect کرتے ہیں enhance کرتے ہیں preserve کرتے ہیں انڈیا should keep doing it and پاکشن should find its options کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بلکل ہمیں بھی اپنا گھر صحیح کرنا چاہیے اور جو یہاں سے گڑھ بڑھ مچتی رہی ہے اس کو روکنا تو بارال پڑے گا لیکن last میں میں چیما صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گے IMF کی طرف سے جو ہے وہ کچھ فنڈ مل جائے گا 3 billion جو بتایا جا رہا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آگے اس سے کچھ فرق پڑے گا بھی dollar rate وغیرہ نیچے آئے ہیں لیکن کتنے دن کے لیے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آگے کوئی trade open کریں گے کوئی کام کریں گے یا پھر کچھ دن کے بعد یہ پیسہ بھی ختم ہو جائے گا پھر وہی position آ جائے گی جب پہلے تھی میڈم پیسے آتے رہتے ہیں پیسے جاتے رہتے ہیں پیسے کھاتے رہتے ہیں آپ اتنا پریشان نہ ہوا کریں یہ سیاسی بچے ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے کبھی پیسے ختم ہو جاتے ہیں ان کے شاپنگ کرنے کو دل کر رہے ہیں سیاسی بچے نہیں فوجی بچے بھی کہیے نا بچے بچے ہی ہوتے ہیں بچوں کو آپ فوجی اور وہ نہ اس میں نہ لے کے جائے تو بچے جو ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی یاشی ہو جائے تھوڑا مزے آ جائیں کوئی پارٹی پوٹی کر لیں تو بچے ہی کھولے دیں ان کے at the expense of the state کوئی نہیں خیر ہے پیسے بڑے ہیں انشاءاللہ جب تک واقصدانی عوام ہے ان کو بڑے پیسے ملیں گے کیونکہ پیسے تو عوام کے نام پہ ملتے ہیں ان کے نام پہ تھوڑے ملیں گے یہ جو پیکیج آیا ہے یہ ذاری بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک political پیکیج ہے the reason behind is کہ آپ کو بتا ہے elections ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا پیسے دو ان کو جان چھڑا یہ default کر گیا because when you are too big then you are also gets dangerous تو وہ کہتا ہے اتنی بڑی نیشن ہے دو سو چالیس ملین کی default کر گئی crisis نہ ویدہ ہو جائے societal insecurities نہ ہو جائیں کوئی اس طرح کے چیزیں نہ ہو جائیں atom bomb بھی ہے تو atom bomb تو بہت سیفت ہے یہ ہے نا میڈم بہت سو آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ کے ملک کے پاس atom bomb ہے آپ پرشان ہوتی رہتی ہیں بہت سر میں بہت خوش ہوں Paul Sheik Rashid کے کوئی وہ جو آدھا پاؤ کا bomb وہ آپ کے جو ہے پاس تو نہیں پھینک جائنا تو وہ جسے کہتا ہے نا خوش ہوں آپ کی state کے پاس atom bomb کیوں نہ خوش ہوں اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی ساتھ ہونی چاہیے political security بھی ہونی چاہیے societal security بھی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ صرف military security ہونی چاہیے صرف اے نا اے نا میں پھر لوگ ہیں جتے